مات کل میٹنگ ہوگی پشاور زلپی اور کراچی کنز کی یہاں لیکن اس سے پہلے سوشل میڈیا پر بڑی خبریں چلوں گے کہ یہ کراوک میں یہ گوٹل میں ہونے کے موجود آپ اور بابر آمیر جو ہے وہ نہیں ملے بابر آپ سے تو اس پر کیا کہیں گے کیا کیونکہ ابھی بابر بھی یہ موجود تو ہو رہے گا ہمارے دل میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ نے بھی ابھی کہا کہ بسپچ چیزیں ہیں ایسی کوئی منفی چیز نہیں ہے رائی گلری تو اس پر کیا لیں گے میں تو پشاور کی کسی لڑکے سے نہیں ملا میں اپنا اواز سنوگر کھیل رہا تھا وہاں پہ نیچے سنوگر تھا تو آپ یہ بھی لگتنی سارا رہے دیکھیں میڈیا پہ جو بھی بات چلتی ہے صداقت بھی ہوتی ہے کبھی کبھی ایسی بھی چل جاتی ہے لیکن ہم سارے پروفیشنلز ہیں ہم کوئی لڑنی رہے ریسپیکٹ الیمنٹ ہر کسی کا ہمیشہ ہوتا ہے چاہے کوئی جونئر ہو چاہے سینئر ہو سا ہم نطلب ہوسہ ہوتا ہے ہم نطلب ہوسہ ہوتا ہے میں نے کہا ہے کہ 보니까 مجرم خوش رکھا ہے جو wife باوراظم نے بنایا باوراہے ہیں وہ اب اس سیزن میں نہیں رہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سا بیٹر جو ہے وہ زیادہ بیٹر نظر آئے گا اس سیزن میں کیونکہ شرarto شرہل خان ہے اور آپ اس کو ریت کرنے کے اس بار لگتا ہے کہ وہ بہتر پر مانگ گئے گا ہم سارے پلیئر ہاں چتنے بھی ہوں وہ سارے اچھے ہوتے ہیں ان کو چانسز کتنے ملتے ہیں اور کچھ اٹھنیٹی کتنے ملتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے اس کی پال سروسیز ہیں لیکن لائف is all about moving on we have to move on ہمیں وہ سوچنا نہیں ہے if he wants to come back وہ اونر اور ان کی مرضی سلمان بھئی اونر ہے وہ ان کی مرضی بابر آئے بابر جائے میں کون ہوتا ہوں نہ کیپٹنسی میں نے ان سے لی نہ میں نے ان کو لی وہ سلمان بھئی مرضی سیکنڈی دیکھیں at least we have the players who could go out there and fight for the team دیکھیں میں ہمیشہ ایک سٹیٹمنٹ دیتا ہوں چاہے اس میں بابر ہو چاہے محمد آمیر ہو چاہے شاہین افریدی ہو چاہے شاداب پلیئر کے آنے جانے سے ٹیم کو فرق نہیں پڑتا کیونکہ ٹیم نیا پلیئر بنا سکتی ہے شاداب آیا آپ دیکھ لیں امرجنگ سے پاکسان ٹیم میں آیا اور وہ دنیا کا سپر سٹار ہے اسی طرح امرجنگ ہے کتنے لڑک آپ دیکھیں so I think player جو ہے وہ فرنچائز کے لیے ضروری ہوتا ہے اور فرنچائز کو پلیئر سے کمی نیے فرنچائز کہیں سے پہ کوئی بھی پلیئر لائے پلیئر کر سکتی ہے no doubt کہ آپ کو گیپ ہوتا ہے for a time be لیکن وہ آپ کا پلیئر ہو جاتا ہے even امرجنگ پلیئر بھی پلیئر سکتا ہے so not to take away anything from Babar what he has done for us but we have to move on and we have moved on so جو بھی result آئے کل کے محچ میں پی ایسل کے سارے محچوں میں I will take that on my chin I'm not the one کہ اس کو بلیم کروں نہیں یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا وہ نہیں تھا but we have to play we have to perform and this is this is us because we are taking money from یہ چل رہا ہے کہ 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 جا رہا ہے تیتفتر پرات statement آیا کہ اگر Babar کوئیٹا میں آتے تو میں ہوں کے لئے کیپٹنزی چھوڑ دیتا اور رزوان کے حوالے سے یہ آیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک ٹیپ سیریز کے لئے پودھ اپنی پوزیشن چھوڑی ترفراہ کے لئے تو دوسری طرف یہ جو دوسری باتیں چڑھ رہی ہیں کہ ایک تو یہ ماحول ہے کہ ہر پلیئر ایک دوسرے کے لئے جگہ چھوڑنے کو تغیار ہے اور statement بھی دے رہے ہیں بگ کچھ اس طرح کی خبریں بھی آتی ہیں کہ بہت سارے پلیئر نراز بھی ہیں تو اس کو آپ کیاہتا دیکھتے اور اس میں آپ کا نام بہت زیادہ آتا ہے کہ بہت عرشتیں آپ ویٹ کر رہے ہیں نوک کر رہے ہیں تو واقعی میں نراز ہیں سمی بھئی پیچھے ہیں میں نوک کر رہا ہوں کو لی دے دروازہ دیکھیں ہر کسی کا اپنا پوائنٹ فیو ہے ہر کسی کا اپنا 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 چیزوں میں میں نے جتنا پاکستان کو سرف کیا پاکستان کو سرف کیا اور اپنا پلیر ہماری خواہ شتی کہ پاکستان ٹیم کو سرف کریں زارہ زیادہ اور ان اپنی کپیسیٹی اور سب سے نمبر ون چیز میرے لیے پاکستان ٹیمیٹی ہے نہ میرے لیے پاسے نہ میرے لیے کوئی اور چیز ہے اگر پاکستان کو سرف کرنا جاتا ہوں یا مجھے اززد یا پرائنڈ ملے گا تو میں بالکل کروں گا اور تب تک کروں گا جب تک کروں گا جب تک کروں گا میں لیے لیگ زیادہ امپورٹن نہیں ہے پاکستان ٹیم امپورٹن نہیں ہے ایس گر بائی آماد باہمگر کو ہم سلو بیٹنگ کریں یا کراچی کنگ کی پر کسی بھی انگلیشن دیکھے لیکن اس کے کریڈٹ میں یہ تو ہے کہ کراچی کنگ جو ہے وہ کہ اگلے پی ایس ایل اگر آج ہم جیت جائیں تو اگلے نہ کرویں نہیں نہیں ایسے نہیں یہ بالکل کنگیشن ہے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس میں دیکھیں جو چیز فیکٹ ہے وہ فیکٹ اس پر دنائی نہیں کر سکتے جب ہم پی ایس ایل جیتے تھے تو اس کا بہت زیادہ کنگیشن تھا اور صرف کراچی کے لیے نہیں پاکستان کے لیے بھی دیکھیں جو بھی چیز ہے میں یہاں بیٹھ کے کہ بول سکتا ہوں لیکن غلط پروف ہو جاؤں پھر سے سوال ہوگا کہ اس سرہ ہوگا دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کبھی بھی کسی کرکٹر کو یا کرکٹ کو ایزی نہیں لیں یہ سے پروف ہوتا ہے اگر میری سٹیٹمنٹ آپ پہلے دیں اس سے یہ پروف ہوتا ہے می بھی سمڈی 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 ویل کم ان پلے ایس 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 سو میں نے ہمیشہ سے ایک چیز پر انفیسائز کی ہے کہ آپ اس طرح کرکٹ ٹی ٹوئنڈی کھیلیں سپیشلی جس طرح دنیا میں کھیلی جا رہی ہو جہاں کرکٹ جا رہی ہو اور میرا کوئی لڑائی نہیں پرسنل سے کہ پرسنل چینج کر دو تو یوں کر دو یوں کر دو it's just about the mindset اور اس mindset میں آپ لوگ بھی سارے آتے ہیں جس طرح کیونکہ ہم سارے جہی چاہتے ہیں پاکستان آپ اس طرح کی پرکٹ کھیلے جس طرح کھیلنی چاہیے that's it there's no point کہ میرا کسی پرسنل سے لڑائی ہے یا میری کسی سے دوستی ہے نہ دوستی آری کبھی میں نے اپنی تیم میں فرنچائز پرکٹ میں دیکھی نہ کی نہ میں پاکستان ٹیم میں کبھی دیکھی ہے سی نہ میری کبھی ہوئی last two questions ڈشان